برمال رہیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابی کا یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابی کا یا نور اللہ محترم سامی نکڑا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عید قربان کی آمد آمد ہے اور شاکان مصطفیٰ عید قربان کے والے سے قربانی کے جانور خریدنے میں مصروف ہے تو سوال کچھ جو بھی ہوتے ہیں عید قربان کے والے سے کہ حضرت صاحب یہ بتائے کہ کون کون سے جانور ہیں جن کی ہم قربانی کر سکتے ہیں وہ کون سے جانور ہیں تو بات اس میں یہ ہے کہ تین طرح کے جانور ہے جن کی ہم قربانی کر سکتے ہیں اس پر اونٹ ہے بیل ہے بیس جس کو بولتے ہیں اور بکرا ہے بکرا اس میں نار مادہ ہسی غیر ہسی ٹھیک ہے دنبا ویر بکرا اس میں سب بھی شامل ہے سب کی قربانی ہو سکتی ہے اور دوسرا سوال جو ہوتا ہے کہ جانور کی عمر کتنی ہونے چاہیے کتنی عمر کا جانور ہو جس کی قربانی ہو سکتی ہے تو اس پر یہ ہے کہ حضرت جو اونٹ ہے نا اونٹ وہ پانچ سال کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جو گائے ہیں بیل وہ دو سال کی ہونا چاہیے اور جو بکرا ہے وہ ایک سال کا ہونا چاہیے اگر اس سے عمر کام ہے تو قربانی جائز نہیں ہے اگر اس سے زیادہ عمل ہے تو قربانی جائز ہے بلکہ افضل عمل ہے اور علماء قرآن اور محدثین فرماتے ہیں اگر ایک دنبہ یا بیل ہے بیل ایک دنبہ یا بیل ہے بیل وہ چھے ماہ کا ہے اور دیکھنے میں ایسا بکرا ہے دنبہ ہے بیل ہے کہ وہ چھے ماہ کا ہے پر دیکھنے میں ایک سال کے برابر ہے اتنا موتا تعداد ہے تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی اور تیسا سوال جو ہے کہ اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب ہو تو اس کا کیا حکم ہے قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی حضرت بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی برش دے کریں یا والا صاحب کی برشی کریں تو آپ کی خوش ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ یار سونے تو سونہ جانور ہوئے ہیں پیارے تو پیارے تو چنگا جانور ہوئے ہیں کہ یار جی دلگاہ خدا عدد خرچ کرنیواریاں دیئے نا پھر عیبالا جانور نہیں لگنا سونہ کوشش کرو کیونکہ اللہ دی راج پیش کرنا ہے سونہ جانور ایب تو پاک ہوئے کہ اگر تھوڑا بہت ایب ہوئے گا تو قربانی ہو جائے گی مگر مقروح عمل ہے اگر بہت زیادہ ایب ہے تو قربانی نہیں لیے گی بہت زیادہ ایب تو مراد تو دا قرآن کا تیاد ہے تو دیلات کو پھر دیجئے تو قربانی نہیں ہوئے گی اللہ کریم جللہ شاہد پاک بارگادہ اندر دعائے جو سکھیا ہو جاتے عمل کار کے دنیا تک بچاندی توفیق حتاب ہمائے آمین موسیقی